اس منی ڈاکیومنٹری میں یحیاء خان کے کردار کی بات تھی آرمی چیف جنرل آسم منیر ان پر تنقید کی گئی تھی کارروائی کو خفیہ رکھتا ہاں جی کارروائی کو ریپورٹ کو خفیہ نہیں رکھیں گے اس کا فیصلہ کیا جائے وہاں پر فوجوں نے ہتھیار کیسے ڈالی آج نولی کہہ رہیے مجیب غددار پہلے نولی کہتی تھی مجیب ٹھیک تھا یہ تو سیاست میں چلتا ہی رہتا ہے کوئی بڑی بات تو ہے ہی نہیں تینوں مسلحف آج کے سربراہان سے بات کر سکتے ہیں سربراہ حکومت سے سربراہ مملکت سے سب سے بات ہو سکتے ہیں یہ حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ بن گئی ٹھیک ہے بننے کے بعد جمع گرا دی گئی کبھی بھی چاری نہیں اسلام علیکم میں ہوں نمرا سوہل آپ دیکھنے لگنے ہوں اس تاریخ مطین ہمارے ساتھ ہیں آج کل زیرے بحث موضوع حمود الرحمان کمیشن پر بات کریں گے اس کا اہم تعریف کیا ہے اس کے ٹرمز آف ریفرنسز کیا کیا تھے اس کو کون دیکھ رہا تھا اس سب پر بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں ٹھیک تو حساس موضوع ہے ٹھیک تھاک حساس موضوع ہے کیونکہ اس موضوع پر بڑی ناراضی ہے دیکھئے پاکستان دریگن صاحب کی جانب سے ایک ٹویٹ ہوا عمران خان کی اکاؤنٹ سے اس ٹویٹ میں ایک تو بات لکھی ہوئی تھی کہ حمد الرحمان کمیشن ریپورٹ پڑھو فیصلہ کرو کی اقدار کون ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ایک ویڈیو لگی ہوئی تھی اس میں منی ڈاکیومنٹری اس منی ڈاکیومنٹری میں یہیہ خان کے کردار کی وات تھی اور آرمی چیف جنرل آسم منیر ان پر تنقید کی گئی تھی ٹھیک ہے اچھا جب یہ سب کچھ ہوا تو پھر یاد دلایا جانے لگا میں حمد الرحمان کمیشن ریپورٹ واضح اب تا تو آپ اس پر آتا ہوں کوئکلی اس کو وہ کرنے یہ کہا جانے لگا کہ حمد الرحمان کمیشن ریپورٹ کی بات کر رہے ہو مجیب کی بات کر رہے ہو مجیب غدار پاکستان ٹوٹا تھا کیسی بات کر رہے ہو عمران خان کے بارے میں شکریہ اچھا عمران خان کی اپنی جماعت پی ٹی آئے دو ہزار اٹھارہ کے بعد جو حکومت بنی اس میں بھی اور پہلے بھی یہ مجیب غدار یہ لوگ بھی کر چکے ہیں اچھا ٹھیک ہے اب پاکستان ٹریک انصافی کا الگ بات کر رہی ہے تو بات یہ کہ آپ کا مائنڈ بھی بدل جاتا ہے آپ مزید چیزیں جان بھی لیتے ہیں کئی بار آپ کا فیصلہ بدل بھی جاتا ہے یہ ہو سکتا ہے تو نون لیگ پہلے مجیب کو جب نون لیگ مسئیبت میں تھی آج نون لیگ کہہ رہی ہے مجیب غدار پہلے نون لیگ کہتی تھی اب دیکھیں حمد الرحمان کمیشن ریپورٹ ہے کیا اور عادی فلوی صاحب نے بھی کہا کہ اگر اس کو پڑھنے کا مشورہ دیا گیا ہے تو اس میں غلط ہی کہہ پڑھو ٹھیک ہے نا ہوا کیا پاکستان ٹوٹا ٹوٹا گب 16 دسمبر 1971 تو پاکستان کیسے ٹوٹا اس بات کو جانچا جائے پاکستان ٹوٹنے کے عوامل کیا تھے آئندہ ایسا کچھ نہ ہو اس بات کو جانچا جائے تو اس کا فیصلہ کیا جائے وہاں پر فوجوں نے ہتھیار کیسے ڈالے تھے جب آپ یہ تیہ کر رہے ہیں کہ ہماری افواج نے ہتھیار کیسے ڈالے اور شکست کو تسلیم کر لیا تو کیسے کر لیا کیسے کر لیا اور وہاں کیا عوامل تھے جن کی بنیاد پر بہت کچھ پیچھے ہو رہا تھا جو بنگالیوں پر مظالم گھائے جا رہے تھے ان عوامل کا بھی جائزہ لیا جائے اس کو جانچنے کے لیے کہ ماضی میں آئندہ ایسا نہ ہو اس کو تیہ کر لیتے ہیں تو ایک کمیشن بنا دی تو یہ کمیشن ذلفقہ علی بھٹو صاحب نے بنوایا ذلفقہ علی بھٹو صاحب نے بنوایا تین اس کے ممبرز تھے اس وقت کی سپریم کورڈ کے چیف جسٹس جو حمود الرحمن صاحب تھے اور دوسرے تھے چیف جسٹس آف لاہور تھے ان کا نام ہے جسٹس انوار الحق صاحب یہ بات میں جا کے چیف جسٹس بھی بنے تھے سپریم کورڈ کے صحیح اور تیسرے تھے مسٹر جسٹس طفیل علی عبدالرحمن صاحب وہ چیف جسٹس سندھ ولوچستان ہائی کورڈ تھے جوائنٹ ٹھیک ہے یہ تین لوگ تھے اب ان تین لوگوں کا اچھا ان میں جو ہے کمیشن کی سفارشات کے لیے وہ ایک لیفٹینینٹ تھے جنرل الطاف قادر صاحب ان کو بھی ان کے ساتھ لگایا تھا کہ سیکرٹری جب کمیشن جب بنا دیا تو تین لوگ آپ لوگوں کو بلائیں گے بلا کے پہنچیں گے بات کریں گے تو ان کو فیسلیٹیٹ کون کرے گا مختلف لوگوں کو بلانا ہے ان کو کلیریکل سٹاف دینا ہے لکھ کر بلانا ہے رابطے کرنے ہیں فون کرنا ہے یہ تین جسٹس آئی بات تو نہیں کریں گے تو ان کو ایک ٹیم دی جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو تھے الطاف قادر نام ان کا یہ ملٹری سیکرٹری تھے یہ دے دینا گیا اب کمیشن فیصلہ کرے گا یہ کمیشن بن گیا ہم ہم وقتاً فا وقتاً نہیں بلکہ روزانہ کی بنیاد پر ایک ویڈیو کر کے اس کے مختلف حصے بتائیں گے اور یہ حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ بن گئی ٹھیک ہے بننے کے بعد جمع کر آ دی گئی کبھی بھی جاری نہیں ہوئی کبھی بھی جاری یہ اس وقت بھی کہا گیا کہ اس کو خفیہ رکھا جائے گا اگر لوگ بھی ہمیں آگے بتائیں گے نہیں اس کو اگر آپ دوبارہ بھی پڑھیں گی اس میں تیسرا چوتھا نکتہ ہے ٹھیک ہے اس میں ایک چیز ہے کہ کارروائی کو خفیہ رکھا جائے ہاں جی کارروائی کو ریپورٹ کو خفیہ نہیں رکھیں گے ٹھیک ہے کارروائی کو خفیہ رکھا جا سکتا ہے اب یہ جو کارروائی کو خفیہ رکھنے کا نکتہ یہ بڑا دلچسپ ہے کون آیا کس نے بتایا کیا کیا کیسے بولایا کمیشن کیسے کر رہا تھا یہ سب کچھ اس کارروائی کو آپ خفیہ رکھ سکتے ہیں کسی کو کوئی دھمکی ملی نہیں ملی دھمکی رکوانے کیلئے یا کیا یہ سب خفیہ رکھ سکتے ہیں لیکن ریپورٹ خفیہ نہیں ہوگی اس وقت یہ کمیشن نے کہا تھا ٹھیک ہے کمیشن ریپورٹ بنائے گا جاری کر دے گا حکومت کو حکومت ریپورٹ جاری کرے گی صحیح یہ تیہ تھا ہم آگے جا کر حمود الرحمان صاحب پہ انوار الحق صاحب پہ اور تیسرے جو میمبر ہیں تو فیل صاحب ان پر الگ الگ بھی بات کریں گے لیکن ابھی ہم حمود الرحمان کمیشن پہ بات کر رہے ہیں حمود الرحمان کمیشن کی تی او آرز ٹرمز آف ریفرنس یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کی بنیاد پر آپ تیہ کرتے ہیں کہ یہ کمیشن کیا فائنڈ آؤٹ کرے گا اور کیسے اس کی چیزیں تیہ کرے گا کتنے دن میں کرے گا اس کا مینڈیٹ کیا ہے کہاں کہاں تک کن کن موضوعات تک جا سکتا ہے کن کن سے پوچھ گچ کر سکتا ہے تو ٹی او آرز جو تھے اس کے وہ بڑے کھلے ہوئے بڑے اوپن اور بڑے آزار ٹی او آرز تھے سب سے پوچھ گچ کر سکتے ہیں ایون عوام سے پوچھ کر بتایا جائے عوام آ کر ہمیں بتائیں عوام کی تو میں پہلے ہی بھی کہتا ہوں نا بار بار کوئی حیثیت ہی نہیں تھی اس ملک میں عام آدمی کی حیثیت کتے کے گو کے برابر میں کہتا ہوں بار بار تو کیا حیثیت تھی لیکن تینوں مسلح فاج کے سربراہان سے بات کر سکتے ہیں سربراہ حکومت سے سربراہان مملکت سے سب سے بات ہو سکتی ہے گرفتار لوگ بعد میں آئیں گے تو ان سے بھی ان کا اکاؤنٹ بھی لیا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ ہوا تو یہ کمیشن بنا ٹی او آرز تیہ ہوئے اور ٹی او آرز تیہ ہوتے ہوئے کچھ پھر ہمارے سامنے نکات آئے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو یہ کمیشن کرنے جا رہا ہے ایسٹرن کمانڈ پہ ہتھیار ڈالے گئے کیا ہوا اب یہ نکات اگر آپ پڑھیں انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے کہ لاہور میں جو منقید ہوا تھا کمیشن اس کا اجلاس ہوا انہوں نے بتایا کہ جو اجلاس میں کمیشن کی طرح کار رہنما خطوط بھی دیے گئے اور اس پر غور کیا جائے گا کہ ہتھیار اس وقت کیوں ڈالے گئے کس نے ڈالے اور اس کے علاوہ کمیشن نے ان تمام افراد کو جو اس واقعے کے رونما ہونے کے ذمہ داریوں پر فائز تھے خطوط اور سوال نامے ارسال کیے تاکہ وہ اس سلسلے میں پوری تفصیل اور وضاحت کے ساتھ اچھا اب یہاں رکھیں جنرل امیر عبداللہ نیازی جنہوں نے ہتھیار ڈالے تھے اس سے ایک آدم پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے اوبر بائٹ ڈیڈ بارڈی میری لاش پہ سے گزر کے ڈھاکہ جانا پڑے گا یہ جنرل امیر عبداللہ نیازی ہیں انہوں نے ہتھیار ڈالے اسی وجہ سے وہ جو عمران خان کی نام کیا نیازی نیازی کرتے ہیں کیونکہ عمران خان نے سولہ دسمبر کو اے پی ایس ہوا تھا اچھا عمران خان نے اس سے پہلے کہا تھا میں سولہ دسمبر کو پورا ملک بند کروں گا جب وہ دھرنا دیکھ کر بٹے ہوتے چودہ وادہ تو عمران خان نے یہ بات کی تھی کہا گیا دیکھو سولہ دسمبر کو نیازی نے ہتھیار ڈالے تھے سولہ دسمبر کو ملک ٹوٹا تھا اور ایک یہ نیازی ہے یہ سولہ دسمبر کو ملک بند کر رہا ہے یہ بھی غدار ہے یہ سب شروع ہو گیا تو جنرل امیر عبداللہ نیازی نے ہتھیار ڈالے تھے یہ بھی ہم نے مانا ہوا ہے اور یہ ویڈیوز موجود ہیں تو کمیشن نے یہ مانا ہوا ہے جہاں سے بات شروع کر رہے گا ہمیں کہ ہتھیار ڈالے تھے فوج لیکن پھر بعد میں یہ کہا گیا نا کہ ایک جگہ پر ہتھیار ڈالے گیا یہ شکست ہوئی باقی ہم فائٹ کر رہے ہیں دوسرے معاملات پر یہ بھی کہا گیا تھا اس کے بعد ہی ہوا کہ بیس انویری انیس سو بہتر کو کمیشن نے ملک کی سترہ مختلف سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو جو خط لکھی ہے ان سے درخواست کی کہ آپ آکے اپنے معاملات جو بھی آپ کے خیالات ہیں نظریات ہیں آپ وہ ہمیں آ کر بتائیں اور ان سے بھی پوچھا تاکہ وہ ذاتی طور پر کسی نمائندگی کے ذریعے کمیشن کے روبرو پیش ہو کر شہادت دے سکتے ہیں اس سلسلے میں کافی حد تک تسلی بخش اور مصبت جواب جو ہیں وہ موصول ہوئے تھے اس وقت بھی اور اس کے بعد جو ہے کمیشن کے علم میں یہ بات آئی کہ دفاعی افواد سے تعلق رکھنے والے بیشتر افسران کمیشن کے روبرو پیش ہو کر شہادتیں فرام کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں خدشہ ہے یا نیوی ہو ان کے لوگ آکے بتانا چاہتے تھے کہ ہمارے پاس بتانے کو کیا ہے ملک ٹروڈ گیا ہے سب دکھ کی کیفیت میں ہیں جنوری آ گیا ہے چھپیس دسمبر سے کام شروع تھا جنوری آ گیا ہے تو ہم بتانا چاہتے ہیں لیکن ہمیں اپنے ادارے سے ڈر ہے اپنی اپنی تینوں افواد سے ڈر ہے کہ ہمیں نشانہ بنایا جا سکتا ہے ہمارے خلاف کاروائی لیکن یہ اس وقت کہا گیا نا کہ تو انہوں نے جب یہ خدشیات کا اظہار کیا کمیشن تک جب یہ باتیں پہنچیں تو کمیشن نے ایک تو پہلے خود کہا کہ آپ کے خلاف کچھ نہیں ہوگا کمیشن بات کر رہا ہے آپ سے آپ بتا سکتے ہیں پھر کمیشن نے ایک اور کام کیا جو ابھی آپ کو آگے داکہ ملے گا کہ کمیشن نے تینوں مسلح فاج کے سربراہان سے بھی کہا کہ بھائیو لیٹر جاری کرو جو آئے گا یہاں پر آ کر بتائے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا اسے یہ اعتماد دو کہ پاکستان ٹوٹا ہے ملک ٹوٹا ہے پاکستان کین نیور بی انڈن قائد عظم محمد علی جنہ نے فرمایا تو پچیس برس کے اندر پاکستان ٹوٹ گیا چوبیس پچیس برس کے اندر تو آؤ آ کر بتاؤ کہ کیا ہوا ہے یہ انہیں تسلیت دینا بھی ضروری تھی ورنہ وہ نہیں بھروسہ کر با رہے تھے پھر گیارہ جنوری انیس سو بھاتر کو اخبارات میں یہ سرکاری اعلان شائع کیا گیا کہ کمیشن کی تمام تر کارروائی مکمل طور پر خوپیہ رکھی جائی اور اس کے روبرو پیش کی جانے والے تمام بیانات جو ہوں گے اور جو گواہ ہوں گے ان کو بھی تحفظ فراہم کیا جائے گا دیکھیں میں وہی بات اچھ کروں ڈر تھا پھر کمیشن کی سفارش پر جنرل ہیڈکورٹر نے بھی ایک سرکلر کے ذریعے فوجی اہلکار کو متعلق کیا جی ایچ کیو نے یہ بتا رہا تھا میں آپ کو کہ جاؤ بیان دے دو کچھ نہیں ہوگا انہوں نے کہا نہیں یہ جی ایچ کیو کا جو بیان ہے یہ بھی ناکافی ہے انہی ایناف نہیں ہے ان کو اور اعتماد دو کہ ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا صحیح ایسا کمیشن نے بالخصوص اس بات کا خیال رکھا کہ اسے تعاون کرنے والے کسی بھی فرد کو ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچ پائے یہ ضروری تھا اس کے بعد پندرہ جنوری انیس سو بہتر کو کمیشن نے اپنے ملٹری ایڈوائزر سے کہ ہمراہ قصور کے حسینی والا سیکٹر کا بھی دورہ کیا اور جو وہاں کے ہیڈکورٹر سے بات چیت کی اس کے علاوہ محاص جنگوں پر موجود جوانوں سے بھی ملاقات کی جو اپنی پوزیشن سنبھالے ہوئے تھے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کیونکہ کتنے دنوں ہیں دیکھئے سولہ دسمبر کو پاکستان ٹوٹا ہے اور یہ پندرہ جنوری اکتیس دسمبر تک کا وقت تو یہ ہو گئے پندرہ سولہ دن اور یہ پندرہ جنوری تو مہینے کے اندر اندر ابھی افواج جو باقی محاذ ہیں وہاں پر وہ پوزیشن جو وار پوزیشن ہے اس پر موجود تو وہاں پر پہنچے وہاں کا دورہ کیا اس کے علاوہ وہاں کے جنگ کے دوران میں جو فوجی آپریشن کیسے کیا جاتا ہے وہ بھی جا کے پوچھا گیا کمیشن دیگر سیکٹرز کا دورہ بھی کرنا چاہتا تھا تاہم وقتی کمی کے باعث یہ ممکن نہیں تھا پھر وزارت صدارتی امور نے جو بارہ جنوری انیس سو بہتر کے ختم راول پنڈی میں کیے گئے کمیشن کے بیٹھنے کے انتظامات سے مطلعہ کیا اور دفتری جگہ اور دیگر سازو سامان نیشنل ڈیفنس کالج میں فراہم کیا جہاں سٹاف اور ٹرانسپورٹ وغیرہ کی سہولیات تھی پھر بارہ جنوری اب یہاں رکھیں دیکھیں اکتر چند ہی دن تھے ختم ہوا بہتر آ گیا ہم مہینے کے اندر بات کر رہے ہیں بارہ جنوری وغیرہ ان کے بیٹھنے کا انتظام کہاں ہوتا ہے یہ آرمی کے ہی ایک مرکز میں ہوتا ہے کیونکہ ان کو فوجی افسران کے بیاناتے ہیں آسانی سے آسانی سے ہو جائے یہ لوگ وہاں پر آتے رہیں اور آ کر اپنے بیاناتے رہے ہیں اور انہوں نے خود وہاں کا دور ہے ہم تو ایک چونکہ ہم پوری سیریز کریں گے ویڈیوز کی تو ابھی بتا دیں ایک یہ موقف ہے سیئے بعض فوجی افسران کا کہ دیکھیں ظلفقار بھٹو نے یہ بنوایا تھا بھٹو ملک توڑنے میں شامن تھا بعض ریٹائر فوجی افسران کی کہتے ہیں اور ملک توڑنے والا بھٹو اس کمیشن کو بنوا کے سارا گند فوج پہ ڈالنا چاہتا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے کیا یہ کہ اس کمیشن کو بٹھانے کا بندو بس بھی وہاں پر کیا کہ بھائی آؤ آزادانہ بتاؤ تمہارے پاس بھائیٹ کر لیتے ہیں جو لیتے ہیں سب کچھ تو یہ جو اعتراض ہے اس اعتراض کو بتاتے وقت ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ پروسس ہو کیسے رہا تھا ٹھیک صحیح اس کے بعد بارہ جنرلی منیسو بھاتر کو کمیشن کی معاونت کرنے والے مسلح پچ کے تینوں نمائندوں کے ناموں سے متعلق کیا گیا جو کہ تھے ایک زفر محمود صاحب پاکستانی ائر فورس کے اور دوسرے تھے کرنل صابر حسین قریشی صاحب آرمی چیف اور آرمی کے تھے اور کیپٹین اے والی اللہ وہ نیوی کے تھے آپ کمیشن کو یہ کرنا دینا کہ نیوی کی لوگوں کو بلائیں تو یہ صاحب آگئے بیچ میں بریج ہیں ان کے ذریعے نیوی کی لوگ بلائیں گے ان کے ذریعے آرمی کی لوگ بلائیں گے ان کے ذریعے ائر فورس کے لوگ بلائیں گے تو وہ بھی سب کے سب شامل ہو گئے تو کمیشن ایسے اپنا کام سمودھ بھی آگے پڑھا مقاعدہ ایک پروسس ایسا تو نہیں نا کہ بتا دیا کہ یہ ہو گیا ٹھیک پھر ستنہ جنوری انیس سو بہتر کو کمیشن کا پہلا اجلاعہ سرابل پنڈی میں ہوا اس وقت جو ہے وہ تین سو پچاس سے زائد افراد جن کا تعلق زندگی کے مختلف شعبوں سے تھا اس کمیشن کو مختلف نویت کے معلومات اور اطلاعات فرام ہو چکی تھی ان کو ان تمام کے ضروری جانچ پرتال کی گئی تاکہ ان گواہوں کا ابتدائی انتخاب کیا جا سکے جنہیں اس کمیشن کے روبرو طلب کیا جائے گا وہ افراد جن کے بیانات محض افواہوں پر مبنی تھے جن کا تعلق یعنی جن کا جو ذریعہ تھا وہ صرف اخبار اور ریپورٹس تھی انہیں طلب نہیں کیا گیا تھا یہ فلٹر کر لیا گیا کمیشن نے اب تک ریٹن میں منگوایا تھا تو پھر کمیشن نے فلٹر کیا کہ چلو ٹھیک ہے یہ 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 زیادہ ہو جائے گا یہ ریلیونٹ لوگ ہیں ان کی چیزوں کی تصدیق کی جا سکتی ہے اور یہ تو اخبار کی خبریں لے کر آ گئے ہیں وہ سب کے پاس ہیں تو کمیشن نے پھر شاٹ لسٹنگ کر لی اچھا کمیشن کی کارروائی کے آغاز سے قبل صحافیوں کی درخواست پر کمیشن کے سربراہ نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا جس کے دوران انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس عمر کی یقین دھانی کرائی کہ ایسے تمام گواہان جو کمیشن کے روبرو شہادت دیں گے انہیں اوفیشل سیکرٹ ایک سے استثناء حاصل ہوگا یہ اس وقت وہی ایک جو ڈر تھا اس کے بعد جو ہے کمیشن کو پورا اختیار حاصل ہے کہ وہ سابق صدر اور آرمی چیف سٹاف سمیر پاکستان کی کسی بھی شہری کو معلومات حاصل کرنے کے غرض سے طلب کر سکتا ہے ضرورت پیش آنے پر کمیشن کسی بھی فرد کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے وارنٹ بھی جاری کر سکتا ہے اور اس کے بعد چند افسران جو مشرقی پاکستان سے فرار ہو کر یہاں پہنچ چکے تھے ہتیار ڈالے جانے کے حالات اور واقعات کے بارے میں شہادتیں دینے کے لیے دستیاب ہیں جب بعض تو ائر فورس کے یا دیگر فورس کے تھے ہیلیکاپٹر تیارہ جنگ ہو رہی ہے زخمی حالت میں وہاں سے نکلے بنگلہ دیش سے کیونکہ درمیان میں پورا انڈیا ہے ایک ہمارا یہ پاکستان موجودہ اب جو بنگلہ دیش ہے درمیان میں انڈیا پھر وہ ایریا تھا پاکستان کا وہ حصہ تھا تو وہاں سے نکلے برما گئے اور پھر برما سے اڑ کے وہ پاکستان واپس پہنچے یہ بھی بعض افسران کے ساتھ ہوا یہ وہ پوائنٹ ہے تو پھر اس کے بعد اگر ان کے بیانات اور شہادتیں تسلی بخش نہ پائی گئیں تو ایسی صورت میں کمیشن حکومت سے کہے گا کہ وہ بھارت سے جنگی قیدیوں کا تبادلہ ہونے تک کمیشن کو دیئے گئے وقت کی میاد بڑھا دے اور کمیشن کی کارروائی کو خفیہ رکھنا قومی مفات کے این مفات نہیں ہے اچھا ابھی تک یہاں پر کہیں بھی کسی بھی جگہ پر چونکہ ہم یہ اپنے ناظرین کو بتا دیں حساس موضوع ہے جو جنگی قیدیوں کی تعداد ہے وہ ابھی تک کہیں بھی نہیں ہے بعض حوالوں سے یہ تعداد چالیس ہزار سے زائد بتای جاتی ہے بعض حوالوں سے یہ تعداد تیرانوے ہزار بتای جاتی ہے بھٹو تیرانوے ہزار فوج یہ رہا کر واقع لایا تھا تو دونوں حوالے موجود ہیں اچھا کمیشن کی کارروائی کو حفیہ رکھنا قومی مفات کے این مطابق ہے کیونکہ کمیشن کی روبرو پیش کی جانے والے تمام اطلاعات جو ہیں وہ حساس نوائیت کے ہیں اس کو شائع کرنا نشر کرنا ممکن نہیں ہوگا اس وقت یہ عام تھا جبکہ مغربی زہردوں پر بھارت اور پاکستان کی فوجیں ایک دوسرے کے مدد مقابل کھڑی ہوئی ہیں تاہم یہ کمیشن وقتاً فوقتاً عوام کی طلاق کے لیے اپنی سرگرمیوں کے بارے میں مختصر ہینڈ آؤٹ جاری کرتا رہے گا چھیک بتاتے رہیں گے کہ ہم کیا کریں اچھا دیکھئے ہم یہ موضوع بڑا موضوع ہے ابھی ہم نے شروع کیا ہے تو یہ ابتدائی تاررف کا معاملہ تھا ایک تعداد ہے جس میں اہلکار ہیں کہ کون نیوی سے آرمی سے ائر فورس سے پیش ہوئے وہ تعداد سیاستدانوں کی تعداد وہ ہم بتا دیں آج کے لیے ہم اس کو ریپ اپ کرتے ہیں اور پھر حمود الرحمان کمیشن پہ ہم اپنے ناظرین کو کیونکہ کمیشن کی ریپورٹ جاری ہوئی اس لیے مختلف حوالوں کے ساتھ ان کے ریفرنسز کے ساتھ ان کو معلومات دیتے رہیں گے یہ تعداد کتنی ہے اچھا آرمی کے جو ملازم اہلکار وہ سکسٹی ون ریٹائر اہلکار کچھ ٹوئنٹی سیون ستائیس ائر فورس کے جو ملازم اہلکار تھے وہ انتالیس ریٹائر اہلکار چھے نیوی کے ملازم اہلکار جو چودہ ریٹائر اہلکار تھے ساتھ سیاسی لیڈر جو تھے تائیس سیول ملازمین یعنی ملازم جو تھے وہ سترہ ریٹائر چھے صحافی تین یہ کمیشن کے سامنے لوگ پیش ہوئے انہوں نے کمیشن کو بیانات وغیرہ دیئے اور بتایا کہ مشرقی پاکستان میں مظالم کی ایک طویل داستان ہے کیا کیا ہوا اور پاکستان کیسے ٹوٹا یہ بہت حساس موضوع ہے کیونکہ پاکستان ٹوٹا تھا اور ہم نے پھر وہ نوحہ بار بار سنا ہے ہم کے ٹھہرے اجنبی کتنی ملاقاتوں کے بعد تو یہ فیض نے لکھا یہ نوحہ بار بار لکھا گیا اور یہ ہماری تاریخ ہے ہمارا ملک ٹوٹا تھا ہمارے دل ٹوٹے تھے اور ہماری حمت ٹوٹی تھی وہ حمت واپس حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس ملک کا دفاع مضبوط سے مضبوط تر بنائیں اور یہ کام ماضی میں جو کچھ ہو چکا اس کو بھلا کر نہیں کیا جا سکتا اس سے سبق حاصل کر کے حال میں اس کو جان کے مستقبل میں آگے بڑھنے کا رستہ بنایا جاتا ہے جس لیے ہم اس حساس موضوع پر ویڈیوز کی ایک سیریز آپ کے سامنے رکھیں گے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ہم اگلی ویڈیو میں موسیقی 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 موسیقی